میں نے تین ای بوکس بنائی ہیں کونسی گارمنٹ کاسٹنگی مانفیکچرنگ ہوم ٹکسٹائلز جس میں فابرک انڈ بیڈنگ ہے اور ٹاول کاسٹنگ مانفیکچرنگ کیا زبردست ای بوکس ہیں دیکھو تو صحیح اس میں اس کے اندر ویڈیوز ہیں ریٹن ٹیٹیوریلز ہیں پکچرز ہیں کاسٹ شیٹس ہیں اس کو خریدو یہ تم لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے دیکھو بہت آسان طریقہ ہے کہ اس وقت ایک ہزار کی تین ای بوکس میں نے کر دی ہیں آپ میری مارکٹنگ ٹیم سے کنیکٹ کرو گے ٹکسٹائل یوٹیوب چانل والوں سے وہ آپ کو اس کی پیمنٹ ٹرمز دے دیں گے آپ پیسے بھیجو گے اور بہتر گھنٹے گندر آپ کو یہ ای بوکس مل جائیں گے اور گائز اپنا خاص خیال رکھیں اب آرہی ہے آپ کی ویونگ سلام علیکم سب خوش ہیں خرید سائیں ٹک ٹاک ہیں اوکے جی آج ہم بات کریں گے ٹیبل کور اور نپکنز کے بزنس کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کے اپا بات ہوں جیسے یہ بیٹ شیٹ کا بزنس ہوتا ہے فلیس کا بزنس ہوتا ہے گارمنٹس کا بزنس ہوتا ہے ٹاولز کا بزنس ہوتا ہے ایکسپورٹ کا اسی طرح ایک بہت بڑی بلین ڈالر انڈسٹری ملین نہیں بلین کہہ رہا ہوں بلین ڈالر انڈسٹری ہے ٹیبل کور اور نپکنز آپ لوگوں کو فیل نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ پاکستان سے اتنا زیادہ ٹیبل کور اور نپکنز نہیں جاتے یہ زیادہ تر یورپ سے جاتے ہیں یہ زیادہ تر ٹرکی سے جاتے ہیں بغلہ دیش سے جاتے ہیں الگ الگ کنٹری سے پاکستان بھی کرتا ہے اس کے اندر دیکھو ایک بات ہے سمجھاتا ہوں آپ کو سمجھائے گی یہ جو ہوتلز ہوتے ہیں دنیا بھر میں اسپیشلی نیوک نیوک وہ ایریہ جہاں بزنس ہب ہے لوگ دنیا جاتے ہیں ٹرابل کرتی ہے لوگ ہوتل میں سٹے کرتے ہیں لاس انجلیس وہاں پہ بہت سارے ہوتلز ہیں لاس ویگس ہیں یورپ ہے لندن ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ کا دوبائی پورا ہے جمہرا ہے برجل عرب برج غلیبہ ان کے اندر ٹیبلیں ہوتی ہیں لوگ کھانا کھاتے ہیں ٹیبل کور بچھتے ہیں اور ہر ٹیبل کور کے ساتھ ایک نپکن رکھا ہوتا ہے کیا خیال ہے ہوتا ہے بلین ڈالر انڈسٹری مزید کے بات بتاؤں یہ ہر روز صاف نہیں ہوتے یہ جسے ابھی آپ نے کھانا کھایا مثال دوں فورن اتار لیں گے دوبارہ بچھائیں گے ہر کھانے کے بعد صاف ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹیبل پہ اگر دس لوگ ایک دن میں بیٹھے ہیں تو دس دفعہ ٹیبل کورز چاہیے ہوں گے بھئی ایک ٹیبل کور کو دھلنے میں ایک دن تو لگے گا کیا خیال ہے تو وہ جو ایک ٹیبل کور آج گیا پہلا کھانا کھایا دوسرے منہ نے کھانا کھایا پھر گیا دھلنے کے لئے گئے تو دس ٹیبل کور نئے بیچھے صحیح کہہ رہا ہوں تو سوچو کتنی کنزمشن ہوگی ٹیبل کورز اور نیپکنز کی کتنی کھپت ہوگی تو یہ ایک بلین ڈالر انڈسٹری ہے جس میں چلتا ہے زالتر اس میں ہنڈر پسنٹ پالیسٹر چلتا ہے پالیسٹر کوٹن چلتا ہے کوٹن میں مومی چلتا ہے ساٹن بینڈ چلتا ہے یہ آپ نیپکنز دیکھ رہے ہوں گے یہ ساٹن بینڈ ہے یہ مومی نیپکن ہے یہ ہنڈر پسنٹ پالیسٹر ہے بہت زبادر قسم کے نیپکنز ہوتے ہیں بڑی اس میں ٹکنالوجیز آئی ہیں ایسے ایسے یان سے ایک ہوتا ہے ایم جے ایس یان موراٹا جیٹ سپننگ ایک مشینے اس کے اندر یہ یان بند بنتا ہے موراٹا ووٹیکس سپننگ اس کے اندر یہ یان بنتا ہے اس یان کی خاص بات یہ ہے جو آپ کھانا کھاتے ہو سالن یا کوئی بھی چیز کھاتے ہو جو آپ کے ٹیبل کور پر گر جاتا ہے تو یہ ہے پالیسٹر کا لیکن چونکہ سپن ہوتا ہے سپننگ ہوتی ہے تو اپنے اندر ایبزورب کر لیتا ہے اور جب دھولتا ہے تو ان نکل جاتا ہے ورنہ جو دوسرا پالیسٹر ہے اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے یہ آتا ہی اوپر ہی پڑا رہے گا ایبزورب نہیں کرے گا یہ ایبزورب کرے گا تو دھبا پڑ جائے گا لیکن اس میں نہیں ہوتا تو بڑی بڑی تکنالوجیز آئی ہیں سوائل ریلیز فنش سکوچ گارڈ فنش پتہ نہیں کیا کیا گائز یہ بہت زبدوس بزنس ہے امریکہ میں یورپ میں آسٹریلیا میں اس پر جا رہا ہے بلین ڈالر انڈسٹری ہے ہم لوگ اس کے بہت سارے کسٹمرز باٹتے ہیں کیس کے گارمنٹس کے بیڈشیٹ کے تاولز کے and so on and so forth گائز this is the right time to start your export of table covers and napkins دیکھو یہ پڑے آرام سے بن جاتا ہے میں تھوڑی سی اس کی manufacturing کے بارے میں آپ سے بات کروں بہت سیمپل بہت easy ہوتا ہے یوزوری اس میں چھاستر انچ کا پنہ بنایا جاتا ہے ایک بڑی لوم ہوتی ہے ایک سو ترپین انچ کی 153 انچ کی اس میں دو پنے بنائے جاتے ہیں 66 انچ 66 انچ غلتی ہو گئی سوری 69 انچ 69 انچ پھر ان کو جب شرنگ کرتے ہیں زیادہ white black اور dyed بھی ہوتا ہے شرنگ کرتے ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں 64 انچ تک آ جاتے ہیں ایک سائیڈ پہ سلائی کرتے ہیں ایک سائیڈ پہ سلائی کرتے ہیں تو 62 انچ فنش آ جاتی ہے اوپر نیچے 62 انچ 62 انچ پہ کاٹتے ہیں تو پورا آپ کا ایک table cover تیار ہو گیا اچھا اب آپ اس میں ایک مزید یہ بات بتاؤں اس میں کہیں داب دببہ لگ جائے تو پورا پیز ضائع نہیں ہوتا جیسے مثال دے رہا اور bed sheet ہے bed sheet میں داب دببہ لگ گیا کوئی مسئلہ آ گیا کوئی machine میں خرابی آ گئی کوئی weaving defect آ گیا تو آپ پورا پیز ضائع کر دیتے ہو پوری یہاں ایسے نہیں ہوتا اگر داب دببہ آ گیا تو ہم اس کے چھوٹے چھوٹے napkins بناتے ہیں دیکھو 86 inch پنہ ہے جو finish ہو کے آیا اور 66 inch length ہے تو اس میں 22 by 22 inch کے 9 napkins نکالتے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ او اس ہی کپڑے میں سے جس میں سے ہم table cover مناتے اس میں سے 22 inch by 22 inch کے napkins نکالتے ہیں اس کو سائیڈوں سے سیتے ہیں اوپر نیجے سیتے ہیں تو ان کا ready size منتا ہے after stitching 20 inch by 20 inch ہوتا ہے تو اس میں wastage نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ یہ آگے کنزیوم ہو جاتا ہے گائیز رہے ہیں وہ یہ ہے کہ export customers کی contact details جی ہوا آپ کو دیں گے بسکلی ہو گئی ہے کہ 1000 روپے عدد کی فیس ہوگی یہ میری مارکٹنگ ٹیم نے ڈیویلپ کیا ہے آپ لوگ کو پتا ہو گئے میرے پاس ہزار زیادہ کسٹمر کا ڈیٹا بیس ہے گارمنٹ بھی ہے نیٹ بھی ہے وہ ون بھی ہے بیٹ شیٹ بھی ہے ٹاول سب کچھ تو اس کے اندر سے ہم کوئی دس کسٹمر دیں گے لیکن دس کسٹمر ایک ہزار روپے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کوئی پوری ٹریننگ دے دیں گے سکھا دیں گے آپ جائیں نہیں بھائی یہ بہت سے لوگ ہیں جو مجھ کانٹیک ڈیٹیل مانگ ہیں اچھے کسٹمر جن کو کانٹیک رنے کا طریقہ ہو پھر وہ کہتے ہیں ہم خود سر مارکٹنگ کریں گے ہم خود بات کریں گے تو گو ایڈ نو پرابلم ہم لوگ نے میری مارکٹنگ ٹیم نے ڈیویلپ کیا ہے سسٹم یو سینڈ ڈیویلپ پیمیٹ ایک ہزار روپے کی پھر وہ آپ مرزی کے لحاظ سے آپ کے مرزی کے لحاظ سے نہیں ملے گا جیسا آپ چاہا ہے ویسا آپ کو ملے اتنا نہیں ہوگا ایسی کسٹمر چاہیے بلکل امید کرتا ہوں ویسے ہی اس کے close کسٹمر آپ دس مل جائیں گے کسٹمر کا نام ملے گا کونٹیک پرسن کا نام ملے گا اور کونٹیک ڈیٹیلز ہوگی کونٹیک ڈیٹیلز یوزولی ایمیل ہوتی ہے کوشش کریں گے کسی میں ایمیل کے جگہ وات ایپ نمبر دے دیں مگر یوزول سپورٹرز کے لیے کہ وہ لیں یہ زیادہ ترکہ میری مارکٹنگ ٹیم کریں گی میری مارکٹنگ ٹیم کو بڑے آرام سا کونٹیک کر سکتے ہیں یہ نمبر آپ کے سامنے لیکن نیچے آرہے ہوں گے ان میں جائی میری مارکٹنگ ٹیم کنیکٹ کیجئے وہ آپ کو ایک ہزار پی کی فیس لیں گے اس کے بعد وہ آپ کو میرا خیال تین دن کے سیمٹی ٹو آز ٹائم لیا اس کے بعد وہ آپ کو ڈیٹیلز بھیج دیں گے یہ میرا یوٹیوب کا چانل ہے کیا کرنا ہے لائک کرنا سبسکرائب کرنا دوستوں میں شیئر کرنا مجھے مشہور کرنا میرے اس چینل کو سبسکرائب کروں